بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا آئیکیو لیول چیک کریں دس منفرد اور دلچسپ پہیلیوں سے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے چند مشکل اور دلچسپ پہیلیاں پوچھی جائیں گی جو کہ آپ کے جنرل نولیج میں اضافے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور اگر آپ نے ان کا صحیح اور فوری جواب دے دیا تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ بہت چوست اور تندرست دماغ کے مالک ہیں ان پہیلیوں کا جواب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ کا وقت ہوگا ہماری اس ویڈیو سے آپ اپنی حاضر دماغی کا اندازہ بہت اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بہت خوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئیکیو لیول کتنا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر زندگی کے تمام روحانی مسائل کے ہلکی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے وظائف اور قرآنی تعاویزات حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پہیلیوں کی جانب پہیلی نمبر ون وہ کون سی چیز ہے جس کو اگر زمین پر مارو تو نہیں ٹوٹتی جبکہ اگر ہم اسے پانی پر ماریں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے جواب سایا پہیلی نمبر دو کیا آپ ایسے جانور کا نام بتا سکتی ہیں جس کا دودھ نہیں پھٹا اور ہم اسے پیتے بھی ہیں جواب اونٹنی کا پہیلی نمبر تین اس چیز کا نام بتائیں جس کو پینے سے زیادہ پیاس لگتی ہے جواب سگرٹ پہیلی نمبر چار اس چیز کا نام بتائیں جس کو ہم کھانے کے لیے تو خریدتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں جواب برتن پہیلی نمبر پانچ ایسی چیز کا نام بتائیں جو نہانے سے چھوٹی ہو جاتی ہے جواب سابون پہیلی نمبر چھے ایسی کیا چیز ہیں جو اگر بیوی لے تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے اور اگر شوہر لے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے جواب خراتی پہیلی نمبر سات ایسا کون سا پرندہ ہے جو بینہ پروں کے اڑتا ہے جواب چمگادر کیونکہ وہ اپنے بازوں سے اڑتا ہے پہیلی نمبر آٹھ وہ کون ہے جس کے جسم کے اندر پاؤں ہوتے ہیں جواب جھوٹا پہیلی نمبر نو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں انسانی جسم کے کتنے سیلز مر جاتے ہیں جواب تقریباً 300 ملین سیلز پہیلی نمبر ڈاز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو روشنی میں چھوٹا اور اندرے میں بڑا ہو جاتا ہے جواب آنکھ کی پتلی اگر آپ نے ان تمام پہیلیوں کا جواب ٹھیک دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں اور جو لوگ ان کا جواب نہیں دے پائے تو انہیں خود کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا اگر آپ کو لگے کہ آپ دماغی طور پر زیادہ تیز نہیں اور بولنے کی عادت کا شکار ہیں اور اس مسئلے کی حل کے لیے اپنے نام کا فریز میعظم جاننا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ